اسلام علیکم دوستو دوستو کہ آپ کسی دور دراز کہیں گاؤں میں رہتے ہیں یا آپ کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں میں بہت سارے جنگلات ہیں یا آپ کسی پہاڑی علاقے میں گئے ہوئے ہیں اور دوستو ماضی میں آپ کو انٹرنیٹ کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا آپ کو انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہوتا تھا ان علاقوں میں اور دوستو یہ ایشیو جو ہے ٹوٹلی فکس اپ ہونے والا ہے کیونکہ ایلان مرسک جس کو آپ جانتے ہی ہوں گے اس کی کمپنی ہے سپیس ایکس اس کمپنی کا یہ پروجیکٹ ہے سٹارلنگ جو کہ پاکستان میں اپنی پرمیشن الاؤ کروا چکا ہے اور بہت جلد آپ کو دیکھنے کو ملے گا دوستو کیونکہ پاکستان نے اپنی وفاقی کبینہ سے جو اپروولز لینی تھی اور دوستو یہ نیشنلز اپروولز ہوتی ہیں جو کہ کوئی بھی ایسی کمپنی جو کہ پاکستان میں اوپر سٹلائٹس کے تھو یا کوئی بھی ایسے سوشلی انٹرنیٹ پروائیڈ کرنا شاہتی ہے وہ کر سکتے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے اس چیز کی اپروولز جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے وہ لائسنس دیکھ سکتی ہے اور دیکھا جائے تو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی بات ہے اور باقی کنٹریز کے لیے بھی کیونکہ وہاں بھی انٹرنیٹ ملے گا جہاں پہ آپ کو اس چیز کی پوسیبیلیٹی نظری نہیں آتی دوستو پاکستان کے ایسے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ ریکوائیڈ ہے جہاں پہ اس چیز کا ہونا بہت ضروری ہے یعنی پشاور کی اگر ہم بات کریں اس کے علاوہ کپک ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بلتستان ہو جاتا ہے بہت سارے ایسی سٹیز ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ ریکوائیڈ ہے اگر تو پوسیبیلیٹی ہوتی ہے اگر تو پاکستان میں سٹارلنگ آ جاتا ہے تو بہت سارے ایسے فریلانسر وہ بھی آن لائن انٹرنگ کر سکیں گے اور گھر بیٹھے ڈالرز اس کو انٹرنگ کر سکیں گے دوستو یہ جو اوربیٹس ہیں یہ چار سو سے پانچ سو کلیمیٹر کے اوربیٹ میں اپنا سفر اس کو انجام دیتے ہیں آنے والے ٹائم میں فرینڈز آپ دیکھیں گے کچھ بلندی کی اوپر اسمان میں آپ کو اوربیٹ میں کچھ سیٹلائٹس جو ہیں وہ ایک سٹارز کی طرح آپ کو ریوالونگ کرتی ہوئی نظر آئیں گے جو کہ آپ زمین پہ کھڑے ہوکے دیکھ سکیں گے جو کہ سٹارلنگ کے سیگنلز ہوں گے جو کہ سٹارلنگ ہمیں پروائیڈ کرنے والا ہے دوستو سٹارلنگ کا یہ پرجیکٹ دوزار اکیس میں اس کا آگاز ہوا تھا اور سننے میں یہ آتا ہے کہ جب تک اس کا اختتام ہوگا یہ بیالیس ہزار کے قریب سیٹلائٹس کو پورے آر ویٹس میں جو ہے وہ پھلا دے گا جس سے بہت سٹارلنگ سیگنلز جو ہیں پوری دنیا کو ملنے والے اور آنے والے ٹائم میں جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں ریگستان کے پی کے یا ایسے بنجر علاقے یا جنگلات یا ایسے پہاڑی علاقے وہاں پہ بھی آپ کو سٹارلنگ انٹرنیٹس کے سیگنلز جو ہیں وہ ملیں گے آپ اس کو اچھے سے یوز کر پائیں گے چپے چپے میں پوری دنیا میں اس کی سیٹلائٹس کے سیگنلز جو ہیں آپ کو ملیں گے اگر اس کی سپیڈ کی بات کی جائے تو یہ پچاس ایم بی سے لے کے وان ففٹی ایم بی تک اس کی جو ہائیہ سپیڈ ہے وہ یہ پروائیڈ کرنے والا ہے اور اگر اس کی کاسٹ کی بات کریں تو ون ٹائم پیکج کی جو کاسٹ پڑتی ہے وہ ہے تقریباً پانسو ڈالرز اس پیکج کے اندر آپ کو ایک ریسیور جو ہے وہ ملے گا جس کو آپ آؤٹڈور جو ہیں اس کو کنیکٹڈ کریں گے سٹار لینک کی سیگنلز کے لیے اس کے ساتھ آپ کو ایک راؤٹر ملے گا جو کہ وائ فائی راؤٹر ہوگا آپ اپنے آفیس پری سینسز کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں یا اپنے ہوم پری سینسز کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں اور دوستو اس ٹوٹل پیکج کی قیمت جو رکھی ہے وہ پانسو ڈالر رکھی ہے اگر اس کو ہم کنورٹ کرتے ہیں پاکستانی کرنسی میں تو یہ تقریباً بنتے ہیں ایک لاکھ تیس ہزار یا چالیس ہزار کے قریب روپیز بنتے ہیں اور اگر منتلی پیکج کی بات کریں تو 99 ڈالرز بنتا ہے جس کو پاکستانی کرنسی میں اگر کنورٹ کریں تو ہمارے پاس ماؤنٹ آتی ہے پچی سے بیس ہزار دوستو دیکھا جائے تو یہ ماؤنٹ جو ہے وہ کافی ایکسپینسیو ہے بٹ ان ایریاز کو دیکھیں جو پاکستان کے بنجر علاقے ہیں ریگستان ہو جاتے ہیں جنگلات ہو جاتے ہیں یا ایسی علاقے ہو جاتے ہیں جہاں پر تیننٹ نہیں ہے تو وہاں بھی ماؤنے پاس بہت بڑا ایج ہے کہ ہم اس فسیلیٹی کو یوز کر کے اپنی سکلز کو امپروو کر سکتے ہیں اور گھر بیٹھے بہت سارے کام جو ہیں وہ سر انجام دے سکتے ہیں جیسے کہ دوستو میں نے بتایا ہے کہ فری لانسر جو ہیں وہ بھی اس فسیلیٹی سے بینفٹ حاصل کر سکتے ہیں وہ گھر بیٹھے فری لانسر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے اور بندے جو یوٹیوب سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا فیس بک کے اوپر اپنا کو دینٹ شیئر کرنا چاہتے ہیں بہت ساری پوسیبلیٹیز ہیں اگر وہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں جہاں تک میں اپنے تھاور ساپ سے شیئر کروں اگر آپ اس کو بزنس پرپرس کیلئے یوز کریں گے تو آپ اپنے بزنس سے اس ماؤنٹ کا روینیو جو ہے وہ زیادہ نکال سکتے ہیں اپنی پروفٹیبلیٹی کے ساپ سے یعنی کہ آپ کو فرق نہیں پڑے گا اس کا کتنا بل ہے کیونکہ آپ جو بزنس کریں گے اس انٹرنیٹ کو یوز کر کے وہاں سے آپ اچھا کھاسا پروفٹ جنریٹ کر بائیں گے تو بیسکلی اس کا ٹارگٹ ہی یہ ہے کہ ان ایریاز کو کور کیا جائے جو کہ پاکستان کے یا باقی اور کنٹریز کے بنجر علاقے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ایویلیبر دوستو اگر سکیورٹی کی بات کریں تو بہت ہی سٹرون سکیورٹی ہیں یعنی کہ آپ کے جو پاسورڈز ہیں یہ وہ چیزیں اوورال آپ ہیکنگ سے بچ سکتے ہیں اور دوستو جہاں تک سٹارلنگ کی بات آتے ہیں تو یہاں پہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہوں گے اس میں ڈیلے فیکٹر جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوگا بہت یہاں پہ جان کے آپ کو اس چیز کی حرانی ہوگی کہ اس کا جو ڈیلے فیکٹر ہے وہ کتیس ملی سیکنڈز کا ہے بہت دوستو اگر ہم نورمل انٹرنیٹ کی بات کریں تو ہمارے پاس جو کنزیومر کا انٹرنیٹ ہے وہ چالیس سے پنتالیس ایمیس کی اوپر ہمیں ڈیلے فیکٹر اس کا مل رہا ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سوچیں گے کہ ہمارے پاس تو بہتر انٹرنیٹ ہے سٹارلنگ کا اتنا ہیپی پیکج جو ہیں ہم نہیں افورٹ کر سکتے تو وہاں پہ بات وہ ٹھیک ہے ان کی بٹونے ایریاز کی بات کریں جہاں پہ لوگ انٹرنیٹ مل ہی نہیں رہا تو وہاں پہ یہ چیز جو ہیں بہت ہی مائنے رکھتی ہیں اور دوستو دیکھا جائے تو سٹارلنگ کی اس میں بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ ڈیلے فیکٹر جو ہیں وہ بھی بہت کم دے رہے ہیں یعنی کہ ہمارے انٹرنیٹ جو ہے وہ ڈس کنیکٹڈ بھی نہیں ہوگا اور جو ہمیں انٹرنیٹ کی سپیڈ دے رہے ہیں وہ بھی بہت فاسٹ دے رہے ہیں یعنی کہ ایک سو پچاس ایم بی پی ایس کے اوپر ہمیں سپیڈ مل رہی ہے دوستو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی اگر یہ ویڈیو اچھی لگ اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کی اوپر نہیں ہو تو چینل کو لازمیل سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ لیٹسٹ ٹکنالوجیز کے لیٹر لیٹسٹ ہیکنگ کے لیٹر جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک اس کا نوٹرکیشن سب سے پہلے پہنچیں اپنا خیار رکھیں دعا میں یا رکھیں اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے ویڈس ایپ اور فیس بک فرینڈ کے ساتھ تھانکس پور وچنگ ٹیک کیر اللہ حافظ